حالیہ بارش کے دنوں میں وادی سندھ کے لاکھوں لوگوں کی طرح ہم زلہ تھرپارکر کے قدیم اور تلسماتی شہر ننگر بارکر پہنچتے ہیں اس تلسماتی شہر کے تلسم کو دیکھنے کے بعد کاسپو روڈ پہ واقع محکمہ ثقافت و سیاحت کی جانب سے شہر کے ایک تاریخی کردار مسکین جہان خان خوصو کے نام سے ایک اجائب گھر قائم کیا گیا ہے مسکین جہان خان خوصو جوانی کے ایام میں محکمہ پولیس کی ملازمت میں تھے سادہ اور مسکین طبع کے باعث وہ پولیس کی ملازمت کو خیر بات کہہ کر سماجی بھلائی کے کاموں میں جت گئے عوامی مسائل پر گہری نظر اور ادراک رکھنے والے مسکین جہان خان خوصو جب کسی غریب کو مصیبت میں مبتلا پاتے اس کی مدد کے لیے عالی عملداروں کو نہ صرف عریضیاں لکھتے بلکہ تدارک نہ ہونے پر دفتر جا کر افسروں سے خاص احکامات بھی جاری کرواتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شہر کے لوگ آج بھی مسکین جہان خان خوصو کو بڑے پیار اور محبت سے یاد کرتے ہیں اجائب گھر میں تھاکر راجبھٹوں کے علاوہ مسکین جہان خان خوصو اور تحریک آزادی کے عظیم اور لافانی کردار روپرو پولی کے مجسمے بھی نصب کیے گئے ہیں میوزیم میں سندھ کی ثقافت کے تمام پہلوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے